اسلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے متنین کی ریسپی لے کہہوں جیسے ہم میٹھا زردہ بھی کہتے ہیں میٹھے چاول بھی کہتے ہیں سوپیشل ایمیٹس کے اوپر بنایا جاتا ہے تو جی بہت ہی یمی سی ریسپی ہے بہت ہی یمی سی ڈیش ہے تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا اند تک دیکھنا ہے تو ہم نے انگریڈینٹس میں میں آپ کو انگریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوست امال کپ رائس کے میں نے لیا ہے وان فورتھ کپ آئیلی ہے میں نے وان کپ ملک لیا ہے وان اینڈ وان فورتھ کپ شوگر کا میں نے لیا تھا فورڈیرس لی تھی اکپ آف نٹس آلپنٹس اور جو ہمارے پاس پسٹیشوز وغیرہ ہیں وہ میں نے لیا ہے اور یہ جب ہمارے رائس بن جائیں گے تو اس کی اوپر ٹاپنگ کے لیے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور جو ہمارے پاس رنگ ہیں جی وہ میں نے ریڈ گرین ییلو اور اورنج پہ استعمال کی ہے تو یہ مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں تو آپ وہاں سے فورڈ کلرز بہ آسانی خرید سکتے ہیں کوئی اتنے مہنگے نہیں ہیں اور تو آپ جی بالکل لازمی کلرز کا تھوڑا سا کیونکہ جو کلرز آپ استعمال کریں گے تو ان لوک اچھی آ جائے گی اور ٹوٹی فروٹی کا جو استعمال ہے وہ اور لذیذ کر دے گا جی آپ کے رائسز کو یا آپ کے متنین کو جو میٹھا زردہ جسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کرنا کہا ہے پانی لینے پانی کے اندر میں نے دو تین لونگ ڈال دی ہیں اور جب پانی تھوڑا سا بوائل ہو جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے میں نے رائس کو ڈال لیں رائس کو بوائل کر لینا ہے تو بوائل اس کو اتنا کرنا ہے نہ چاول ٹوٹنے پائے اور نہ چاول خراب ہو تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جب شکل آ جائے گی تو آپ نے ان رائس کے اندر سے پانی کو خوش کر لینا ہے کسی بھی چھانے میں یا جو اسٹرینر ہے اس میں چھان لینا ہے پانی کو تاکہ جو ہمارے رائس ہیں ان کے اندر پانی نہ ہو اس کے بعد ہی ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور برطن لینا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے تو میں نے جو ٹاپنگ کے لیے نٹس وغیرہ ہیں وہ میں نے پہلی ایڈ کر دی ہیں اور اس میں میرے پاس جو جتنے نٹس تھے ڈیٹس تھیں وہ سب چیزیں میں نے آئل میں ایڈ کی ہیں اگر آپ نے آئل میں ایڈ نہیں کرنے تو آپ جب اینڈنگ پہ جب ہمارے جو مطنین ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس کی ٹاپنگ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو اگر اس طرح کریں گے جس طرح میں نے کیا تو انشاءاللہ اس کا ٹیس بہت اچھا آئے گا تو میرے تقریباً نٹس جو ہے نا یہ سوٹے ہو چکے ہیں مطلب ان کو زیادہ بھی نہیں پکانے آپ نے بلکل ہلکہ ہلکہ پکانے تاکہ ان کا ٹیسٹ بھی مینٹین رہے اور اس کا جو مزیدار سا ہے نا وہ مزیدار سا جائقہ بھی آئے تو میں نے جی شوگر بھی ایڈ کی ہے شوگر میں نے ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں اس کے بعد میں نے ملک بھی ایڈ کر دی ہے تو اس کے بعد اس کو آپ نے نارمل ٹمپریچر پہ تھوڑے ٹائم کے لیے رکھ دینا ہے پیک اپ کر کے رکھ دینا ہے تو میرے چاول بھی تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں جو میں نے بائل کیے تھے تو آپ جی جو میں نے تھوڑا تھوڑا پکایا ہے تو پکانے کے بعد یہ تقریباً جو ملک ہے وہ چینی اور سب چیزیں آپس میں حل ہو گئی ہیں تو میں نے تھوڑا تھوڑا پکایا ہے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی دیکھیں کہ جو ہے نا جب اس کا اس طرح بلبلے بننا شروع ہو جائیں تو اس میں آپ نے جو رائس ہمارے وائل ہوئے پڑے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو آپ نے جی اس کے بعد پکانے اس کو بس ٹمپریچر تھوڑا ہلکہ رکھا کیجئے کیونکہ کیا ہوتا ہے ٹمپریچر آپ زیادہ رکھیں گے تو نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تقریباً میرا جی جو متنجن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی میں نے جو ہمارے پاس خوٹ کلرز ہیں وہ میں نے ایڈنگ کر دی نی ہے فوڈ کلرز میں نے ایڈ کرنے ہیں آپ بلکل لائٹ کلر ایڈ کرنا تاکہ جو اس کا رائس ہیں وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائیں تو میں نے بلکل تھوڑے تھوڑے کلرز کا استعمال کی ہے تو میں نے جی اپنے متنجن کے لیے جو فوڈ کلرز ہیں وہ فور کلرز کا استعمال کی ہے آپ دو کا بھی کر سکتے ہیں تو مزید اس کی ایڈ اینڈنگ جب متنجن ریڈی ہو جائے تو آپ نے اس کی ٹاپنگ کے لیے میں نے ٹوٹی فروٹی کا ایڈ کیا آپ مزید نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹاپنگ کرنے کے بعد فائیو ٹو ٹین منٹس کے لیے آپ نے اس کو ڈھام کے رکھ دینے تو ماشاءاللہ جب اس کے بعد آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کا مدنجن ریڈی ہو چکا ہوگا تو جی ہماری ویڈیو آج کیسی لگی آپ نے لازمی لائک کومنٹ کر کے ہمیں اپنی فیڈ بیک دینی ہے تھینکیو سممہ جی اللہ حافظ